خداوند کا کلام فرماتا ہے اس کے آگے ہر ایک گھٹنا چھکے گا یہاں با قدوس کے تک کیا گے چھکنے کے لیے اور اس کو ممباری کہنے کے لیے آٹھ ڈیسمبر باروز جمعیرات بابا پاکستان میں خود بھی آئے دوسروں کو بھی لائے گا میں دو سال سے ایک بیماری میں بکفلہ تھا وہ کپنے مسانی کے بیماری تھوں گے بلیڈر اور پڑنی میں نے ہر جگہ سے میڈیسن دی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لاتا رہا ہوں پر ہوسپیٹل تھا میں نے جگہ پھائیا لیکن مجھے شفاہ نہیں مل رہی لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں ہر جگہ جب میں نے پریے بھی کروای ہے لیکن مجھے پھر بھی شفاہ نہیں میری ایک باجی ہے یہاں پہ سالت باجی ان کے وسیلہ سے پھر میں یہاں پہ آیا انہوں نے مجھے سر سے انٹرویوز کروایا ان کی منسٹری میں پھر میں نے جوائن کی ہر سنڈے یہاں پہ آتا رہا ہوں سر کو میں نے اپنا حال بتایا ان کو ساری سیچویشن بتائی ان کو یہ بھی بتایا کہ میں بہت سنڈے کھاتا رہا ہوں لیکن میں بھی بڑا علاج نہیں ہو رہا مجھے شفاہ نہیں پہتے سر نے مجھے کہا کہ آپ ہر سنڈے یہاں پہ آئیں آپ دعا کریں آپ کی سوچی سٹرانگ ہوئے میں بھی آپ کے لیے بھائیں اور آج خدا کے وسیلہ سے دو سال ہو گئے ہیں اور اب میں خدا کے وسیلہ سے اور ایک اور سب سے چیف آتی ہے کہ میں صرف شفاہ نہیں پہتے یہاں سے میں صرف کی دعاوں سے سپیرسل ہی بہت سنڈے ہوں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہیں کلام پاک کیسے پڑھنا ہے اور خدا کی تنقید کیسے کرنی ہے سکی پرستیش کیسے کرنی ہے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم صرف شفاہ نہ لے رہے ہیں بلکہ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے سپیرسل ہی بھی یہ نہیں کہ سپیرسل ہی بھلی ہم شکاہ لے ہیں ہم اپنے آپ کو انی کو اپنے بھلکی جہدہ بھیادہ خدا کرنا چاہیے تاکہ ہم کامل شکاہ پاہیں آفی ناکہ چاہتوں موروں کا سب کو پتا ہے یہ جو کمر کے مورے ہوتے ہیں یہ کربت میں دس سال پرانا میڈی تکلیف تھے اگر آر یہاں پہ کھڑا ہوں کہ میں ڈانس کر رہا ہوں پڑا ہوں یہ سمسی کے نام میں جھون رہا ہوں یہ میرے قادم اور یہ سمسی کے وسیلہ سے علیلویہ ہمائی سنیں گے کہ خدا من نے ان کی صدقی میں کیا کام کیا میری طرح سے سب کو اسلام بہتنی بھائی کے لئے خواہ دینا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کے گرتا ہے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا پچھلے جو منت دعا ہویا چاردری کو ان سے شاور لیا اور شاور کیا یسو کے نام سے میرے بھائی کا گرتا دوکرہ نے کہا تھا یہ گرتا نکال دیا جائے گا یسو کے نام سے میرے بھائی کا گرتا ہو گیا آمین